ملتان کے چار دوستوں کی جانب سے مہنگائی اور گرمی اور ستائی ہوئی عوام کے لیے عید کا سمہ بنا دیا گئے دس روپے درجن کیلے اور دس روپے کلو آم دیا جا رہے ہیں یہاں برخواتین اور بچے بڑے وہ لوگ آ رہے ہیں جو پرچیز نہیں کر سکتے کوئی گاڑی والا کوئی اس طرح کا منی آپ پر نہیں دیکھا بھی تب بتائیں کہ یہ منفرد خیال آپ کے مائن میں کیسے آیا کہ دس روپے میں لوگوں کو آم اور جو کیلے ہیں وہ دینے ہیں حالانکہ اتنی مہنگائی ہے کچھ دن پہلے میں نے کسی اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے سبیل اس نے لگائی ہوئی تھی اس کو دے کے ہم دوستوں کا خیال ہے کہ سبیل لگائی جی شربت کی اس کے لئے پھر ہم دوستوں نے مل کے سارا انتظام کیا سبیل کا کہ سبیل کے ساتھ پھر آج کل مہنگو کا سیزن چل رہا تھا دوستوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ ساتھ آم گھرہ دیے جائیں کہ جو آج کچھ مہنگائی ہے لوگ بجلی کے بلو سے پریشان ہے یہ وہ ہے اس کی وجہ پر ہم نے کیلے اور بزار سے آم کھا ہم نے رینج کیا دوستوں نے مل کے تو یہ دس سوربے کیجی ہم لوگ سب کو ایک ایک کیجی ہر آدمی ہم لوگ دے رہے ہیں اس کے کونٹیٹی بتائے گا کہ جو آم ہیں ان کی کونٹیٹی کتنی ہے اور اس کے ساتھ جو کیلے ہیں ان کی کونٹیٹی کتنی ہے تقریباً پانسو درجن کیلے لے کے آئے تھا میں صبح اور پانسو درجن پانسو کلو ہی آم لے کے آئے تھا یہ بھی کلیر کر دے کہ یہ کوئی صدقہ آخرات وغیرہ تو نہیں ہے آپ نے خود پرچیز کی ہیں اور لوگوں کو اتنے پیسوں میں سیل کر رہے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجرونہ ہو جی اللہم دلالہ کوئی صدقہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں خود جا کے پرچیزنگ صبح ساتھ برے خود میں منڈی کیا ہوں خود پرچیزنگ کی ہے خود لے کے آئے آپ سترہ فروٹ لے گیا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کوئی آپ دیکھ لیں پہ میں کہوں کہ میں کسی کو فری دے رہا ہوں تو یہ وہ ہلکا اس طرح کوئی چیز نہیں ہوگی آپ کا اپنا ہوتل بھی ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا گی یار وہاں پر لگاؤں گا اب آم بھی آئے گی پبلی سٹی بھی ہو جائے گی سب دیکھیں گے اگر میں ہوتل پر لگاتا تو آپ لوگر سب نہیں کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے سٹاپ کے لئے سٹال لگایا شہر میں اس لئے لگایا ہے کہ تو میرا سٹاپ کو نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم نے سولو دینی ہے نہ کہ میں نے پر سٹاپ کو دینی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ کتنا لے سکتی ہے کتنے کلو آم لے سکتی ہے کتنی درجن کے لے لے سکتی ہے کوشش ہمار یہ کہ ہر آدمی کو ایک کے جی آم اور ایک درجن کے لے دیے جائے اور بیس دور میں میں دونوں چیزیں ہیں یہ کتنے بجے سٹارٹ کیا تھا کیم شمپ لگا دیا تھا کتنے بجے تک چلے گا یہ بارہ بجے ہمیں سٹارٹ کیا تھا اور پانچ بجے تک تائم تھا ہمارا اور بھی سوا چہار ہوگے ابھی فروٹ ہمارواز ہے یہ چھ بج جائیں گے میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کیارت دیمار آمام ماشاللہ خوش شہری خوش شہری سا رہے ہیں خوش شہری سا رہے ہیں یہ بھی بتائیں کہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ہمیں بھی کافی ٹائم ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے رش لگا ہوا ہے تو پھر سامان اور مانگوائیں گے یا پھر جو لوگ رہ جائیں گے ان کے لئے آگے کوئی پلان کریں انشاءاللہ کوشی کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک پھر ہم یہ پلان کریں مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کون سے لوگ جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں خواتین آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں بوڑے آ رہے ہیں مرد آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں یہاں پر خواتین اور بچے بڑے وہ لوگ آ رہے ہیں جو پرچیز نہیں کر سکتے چیزیں آپ نے اس جگہ پہ کیمپ لگانے کا کیوں سوچا کیونکہ آپ کا بھی ہوتل ہے عزیز بھائی کا بھی ہوتل ہے تو یہی پہ کیوں لگایا یہ سب نے مل کے دوستوں نے پلان کیا کہ جہاں ضرورت ہے لوگوں کو جو ان کے سائی بھی حیثیت نہیں ہے لے نہیں سکتے تو وہ لگائیں گے اور اللہ خیر کریں انشاءاللہ ہر ہفتے یہی ہمارا پلان ہوگا لگانے کا اور جو انا کریں انشاءاللہ یہ بھی بتائیں کہ جو عام ہے وہ وہ کون سی قسم کے دیا جا رہے ہیں اور جو کھیلے ہوتے ہیں وہ اول ہوتے ہیں دھوم ہوتے ہیں کون سے یہ اول جو ہے وہ کھیلے دیا جا رہے ہیں اور دوسری عام جو اچھی کالیٹی کا عام ہے وہ دیا جا رہے ہیں چونسا دوسری عزیز بھائی یہ بتائے گا کہ صبح اب جب منڈی میں گئے ہیں اتنا سارا سامان خرید ہے تو جو آڑتی تھے ان کا خیارت دے عمل تھا کہ بھائی کیا کرنا ہے وہ سب پریشانتے پہلے پھر بھائی یہ نیکی کی ہے لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو اس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ نے بھی کسی کو نیکی کرتے دیکھا اور اس کے بعد آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا لوگوں کو کیا پیغام دیں گے میں سب کو یہ میرے کوئی دکھانے کا پروگرم نہیں ہے صرف مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا یا لوگوں کو بتانے کا کہ اویرنس لوگوں میں آنے چاہیے آج اگر یہ قدم میں نے اٹھایا کسی کو دیکھے تو کل کو کوئی بھی یہ قدم اٹھائے مجھے دیکھے کہ اگر میں کر سکتا ہوں یہ ہم سب کر سکتے ہیں اور میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ پوری پر ان کے ہلپ کروں گا موسیقی